سر جی یہ بندہ نجیز کچھ عرض کر سکتا ہے مجھ کو یاد ہے آپ کے والد موترم تاہر صاحب فرماتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کا ایک کوئی پیمانہ ہوتا ہے مگر ایک مقام ایسا آتا ہے جب اچھائی برائی میں اور برائی اچھائی میں بدل جاتے ہیں سرمسال کے دور پر ہم مجرم کو پکڑتے ہیں جرم کو روکنے کے لیے مگر ہماری ایس سے روک تھام میں ایک نمہ جرم جنم لے لیتا ہے کیا مطلب میں سمجھا نہیں تمہاری بات سر جی مجھ جیسے چھوٹے رینک کے بندے کا یہ کام تو نہیں ہے کہ اتنی سمجھداری والی باتیں کرے مگر کیا کروں مختلف تھانوں کی خاک چھانی ہے ساری زندگی گال دی ہے میں مجھ کو لگتا ہے جیسے کوئی انتقام لے رہا ہے موطرم طاہر صاحب سے اسے ایسی اچھائی کا جو برائی میں بدل گئی ہے آئے کرمداد تمہیں کتنی بار مانا کیا ہے جب دو افسر بات کر رہے ہو تو بیچ میں اپنی ہولداری مچھاڑا کرو سر جی سیانی بات رینک کی متاج نہیں ہوتی اسے کی ٹماغ میں بھی آ سکتی ہے